السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی حدیث نمبر سکسٹی لوگوں پر رحم کرنا عن جریر ابن عبداللہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس کتاب التوحید جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم ہے موسٹ مرسفل سب سے زیادہ رحم کرنے والا اس سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں جو رحم کرے اور اس کی رحمت میں محبت بھی ہے کیر بھی ہے شفقت بھی ہے اور اس کا احسان کرنا بھی ہے ہم پر لیکن اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر وہ رحم کرتا ہے جو دوسرے بندوں کے لیے دوسری مخلوق کے لیے مہربان ہوتے ہیں رحم کرنے کا تعلق ایمان سے ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک اور روایت میں آتا ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو ایک دوسرے پر رحم نہ کرو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم سب رحم کرنے والے ہیں یعنی ہم سب یہ ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں آپ نے فرمایا رحمت صرف یہ نہیں کہ اپنے ساتھیو کے لیے رحم دل بن جاؤ اپنے دوست کے لیے رحم دل بن جاؤ بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا تمام لوگوں پر اپنے سے چھوٹوں پر بھی اپنے سے بڑوں پر بھی امیروں پر بھی غریبوں پر بھی ساتھیوں پر بھی دوستوں پر بھی اجنبیوں پر بھی بچوں پر بھی مخلوق پر ہیوانوں پر کیڑوں مکوڑوں پر سب کے لیے مہربان تو اصل مہربان کون ہے جو سب کے لیے مہربان ہوتا ہے اس کا دل سب کے لیے نرم ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسرے کی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے وہ دوسرے کی مجبوری کو سمجھتا ہے دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ جس کلچر کے اندر جس گھر کے اندر جن لوگوں کے اندر جس ٹیم کے اندر ایک دوسرے پر رحم کرنا ہو ایک دوسرے کے لیے کیرنگ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہو وہاں محول کتنا خوشگوار ہو سکتا ہے اور جہاں لوگوں کے دلوں سے رحم شیل لیا جاتا ہے وہاں دنیا کی زندگی بھی جہنم بن کے رہ جاتی ہے تو being a school teacher being a mother دن کا ایک بڑا حصہ ہمارا کس کے ساتھ گزرتا ہے بچوں کے ساتھ گزرتا ہے بچوں کے بعد ایک بڑا حصہ ہمارے زندگی کا کس کے ساتھ گزرتا ہے اپنے کلیکس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر میں کس کے ساتھ اپنے ہزمن کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو یہ وہ لوگ ہیں یا پھر کچھ حصہ ہمارا ہم سے بڑوں کے ساتھ گزرتا ہے پیرنٹس ہیں ساس سسر ہیں یا ہمارے امیر ہیں امیر سے مراج جو ہمارے اوپر ولی والعمر ہوتے ہیں جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا وہ تو ہم میں سے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ان کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا نرمی کا معاملہ نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا تو تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ لیکن بعض وقت بڑوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا پڑتا ہے جس کے لئے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے اپنے والدین کے لئے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَا اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما دیجئے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا جس طرح بچپن میں یہ مجھ پر رحم کرتے تھے میرے لئے مہربان تھے بلکل اسی طرح آپ ان پر بھی رحم کریں خود بھی ہمیں ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا اور ان کے لئے رحمت کی دعا کرنا لیکن یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ یہ دعا کنڈیشنل ہے اس میں کما کا لفظ آ رہا ہے جیسے انہوں نے کیا تھا جیسے انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کریں اب آپ سوچ لیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنی مہربانی کا سلوک کرتے ہیں کتنا صبر کرتے ہیں کتنا ان کے ٹینٹرمز کو برداشت کرتے ہیں اور کتنی ان کی طرف سے گستاخیوں کو اور ان کے جو بھی رویے ہیں ہم سب جانتے ہیں چاہے کلاس روم کا معاملہ ہو چاہے گھر کا معاملہ ہو ہم سب بہت جلد پیشنس لوز کر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے بعد نہیں برداشت کروں اب بہت ہو جو اب پٹائی ہوگی اور بعض وقت تو بغیر خبر دیئے پٹائی ہو جاتی ہے تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی بھلائی ہمارا اپنا فیوچر کس چیز کے ساتھ منسلک ہے ہمارے اپنے رویے کے ساتھ کیونکہ حدیث میں کہا اللہ ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے جو شوہر اپنی بیوی کے لئے مہربان نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد کیا رکھا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّتًا وَرَحْمَا کہ اللہ نے ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی لیکن بعض سنگ دل ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ محبت کرنا جانتے ہیں اور لیسٹ مہربان ہوتے ہیں بی بی ہے یمیاں ہے درد میں تڑپتا رہے ہسپٹل جانی کی ضرورت ہے تھکا ہوا ہے کوئی رحم نہیں کوئی مرسی نہیں کچھ نہیں بس اپنا مطلب پورا کرنا ہے انسان تو ایسے نہیں کرتے انسانوں کے اندر تو انسانوں کے لیے بہت شفقت اور محبت کا مادہ ہونا چاہیے انسان تو ہوتا ہی انسانیت کی بنا پر ہے جس انسان میں انسانیت نہیں ہوتی وہ انسان کیا انسان ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں اپنے سب رشتوں کے ساتھ ایکسٹرا کیر فل ہوں صحابہ کرام کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کیا تھی محمد الرسول اللہ والذین ماءہو اشدہو لالکفار روح ماءہو بینہم آپ اس میں مہربان ہے آپ اس میں مہربان تو بالدین کی شکل میں اپنے سے بڑوں پر بھی مہربانی کرنی ہے اور چھوٹوں پر بھی شفقت کرنی ہے اور اپنے کلیکس کے ساتھ بھی مہربان ہونا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مہربان ہونا ہے یہ صحابہ کی صفت تھی یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیرنگ اور کنسیڈرنگ ہوتے ہیں اور یہ صرف اس صورت میں نہیں ہوتا کہ دوسرا مہربان ہو تو آپ بھی مہربان ہوگے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتا ہے کبھی کوئی وقت پہ کام نہیں کر پاتا کوئی جنورن ریزن بھی ہو سکتی تو اس وقت صرف باس بن کے دکھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے کتنے مہربان تھے قرآن کیا کہتا ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں تو آپ میں سے جتنے لوگ کسی ذمہ دار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور ان کے نیچے اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کے ساتھی ہیں ہر ہر رشتے میں چاہے وہ سکول کے اندر ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہے وہ رشتہ پیار اور محبت کا نرمی اور شکت کا ہونا چاہیے دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈسپلن نہیں کیا ہم کائنڈ اور کیرنگ ہوتے ہوئے بھی فرم ہو سکتے ہیں ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی چیز مرضی کے خلاف ہم چیخن چلنا ہے شروع کریں کہ دوسرے کی بیزتی شروع کریں اونچی آواز میں بولنا محضب لوگوں کی علامت تو کبھی بھی نہیں ہوتی جو سیولائزڈ قومیں ہیں جو محضب لوگ ہیں وہ ایک دوسرے بھی شاوٹ نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بازو تان کے کھڑے نہیں ہو جاتے وہ ایک جگہ بیٹھ کے اپنے معاملات کو سلجا لیتے ہیں ہمیں ہمارے دین کی دی ہوئی جو تہزیب ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماں باپ آپس میں جن کی بنتی ہے نا ان کے بچوں کے اندر بھی آپس میں بڑی ایک نرمی ہوتی ہے بین پائیوں کے لیے وہ بڑے کیرنگ ہوتے ہیں اور جو وہ ماں باپ کا ایک دوسرے کے لیے محرمان نہیں دیکھتے تو ان کے اندر سے بھی ایک سختی سی آ جاتی ہے اسی طرح آپ کے سٹولنٹس کا معاملہ ہے اگر آپ اپنے کولیس کے ساتھ اپنے سب آرڈنیٹس کے ساتھ اپنے باس کے ساتھ سب کے ساتھ ایک عزت کا محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کلچر معاملہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھئے کہ ہر طرف خوشی کی لہریں پھیل جائیں گے اور یہ اس وقت ہوگا جب دوسرے کی ایک کڑوی بات کو نگل جائیں جیسے کڑوی گولی کھانی جاتے ہیں نگل جاتا ہے انسان تھوڑا سا ذائقہ تھوڑی دیر کے موکہ خراب ہوتا ہے اوپر سے پانی پی لیتے ہیں کوئی میٹھا کھا لیتے ہیں تھوڑی دیر میں نارمل ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم اس وقت بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر تعلقات میں کھچا ہو بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے فاصلے بڑھتے جاتے ہیں بدگمانیاں بڑھتی جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے بچے سفر کرتے ہیں آپ کے متعلقین سفر کرتے ہیں مثلا آپ میں سے دو لوگوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک کہتا ہے مجھے یہاں کام ہی نہیں کرنا یا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا نقصان کس کا ہوگا کس کا نقصان بچوں کا ٹھیک ہے بچوں کا تو ہوگا لیکن سب سے بڑا آپ کا اپنا بھی ہوگا وہ کیسے کہ آپ ایک اچھی اپرچونٹی کھو دیں گے یاد رکھئے جہاں نیکی کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں ہمارے شیطان کا حملہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی طرح ان کو اس سے روک لو تاکہ یہ خیر آگلی جنریشن میں نہ جائے اس وقت جتنے چیلنجز ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھے اور اس میں ایک بڑا حصہ ہمارے ٹیمپرامنٹ کا بھی ہے کہ گھر ہو یا باہر ہو ہم کس طرح بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں بہرحال ہم دوسروں کی تو ذمہ داری نہیں لے سکتے کم از کم اپنی تو لے لیں اپنے بہتر فیوچر کے لیے صحیح مسلم کی روایت میں جنتی شخص کی صفت بتائی گئی کہ اس کے اندر مہربانی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت تین طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک ایسا سلطان جو عادل ہے یعنی ایسا باس جو عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے فیوریٹیزم نہیں کرتا سب کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے سب کا خیال رکھتا ہے صدقہ کرنے والا ہے اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے نمبر دو ایسا مہربان شخص جو ہر رشتے دار اور ہر مسلمان کے لئے نرم دل ہے ہر ایک کے لئے نرمی اور نمبر تین عفت شعار یعنی جو برائیوں سے بچ کے چلتا ہے ایال دار ہے بچے بھی ہیں اس کے پھر بھی سوال سے بچتا ہے یعنی سوال کر کر کے لوگوں کو تنگ نہیں کرتا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لئے رحم نہیں رکھا پھر ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے آفیسز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف ذاتی زید کی بنا پر دوسروں کی جو رپورٹس خراب کر دی جاتی ہیں ان کا ایمیج خراب کر دیا جاتا ہے ان کے اپریزل جو ہے وہ خراب کر دی جاتی ہے لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے جانا کہاں ہے کہاں بھاگ سکتے ہیں کسی کا نقصان کر کے ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی اس سے بھی اچھا رستہ کول دے اور ہم کسی کا نقصان کر کے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں سخت دلی جو ہے بدبختی کی علامت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں رہنے والے سے سنا مسید نبی میں وہ یہ بات بتا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن تھے جو آپ کا حجرہ تھا حضرت عائشہ کی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے آپ فرماتے تھے رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چینی جا سکتی رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چینی جا سکتی تو ایسا شخص اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے کہ جس کے دل میں دوسروں کے لئے رحم نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے دوسروں کے لئے کیرنگ نہیں ہے اور ایمان والوں کی آپس کی مثال تو کس طرح دی گئی نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت ہمدردی اور شفقت میں جسم کی طرح ہے جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شبہ داری اور بخار کا احساس ہوتا ہے اب اس کو سامنے رکھ کر آپ اپنے تعلقات کو دیکھئے اگین کہوں گی گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی سکول میں بھی گھر کے باہر یا اگر آپ کہیں پر بھی کام کرتے ہیں ضروری سکول کہیں پر بھی جہاں آپ کام کرتے ہیں آپ کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اوپر والوں کے ساتھ اپنے نیچے والوں کے ساتھ چاروں رخ پہ دائیں بائیں آپ کا معاملہ کیسا ہے آپ کس طرح بات کرتے ہیں آپ کتنی توجہ سے سنتے ہیں بات کو کیونکہ بعض اکات یہ بھی سنگدلی کی علامت ہوتی کوئی بول رہا ہوتا ہے تو ہم ادھر دیکھ رہے ہوتا ہوں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سنت کیا تھی جب کوئی ان سے بات کرتا تھا تو آپ اپنے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرح مڑ جاتے تھے اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے بہت سے خرابی ہیں یہاں سے جنم لیتی ہیں ہم سنتے ہی نہیں کسی کی سننا چاہتے ہی نہیں کسی کو عذر قبول ہی نہیں کرتے کسی کی مجبوری کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو مومنوں کی آپس کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے یعنی ہر کوئی دوسرے ایک خیال رکھنے والا ہوتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تم دوسروں کے حق میں مہربان ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تم پر آئیں گے اور اس چیز کو سامنے رکھ کر consciously مہربانی کے کچھ نہ کچھ کام ضرور کرے انسانوں کے علاوہ ہم جانوروں پر بھی رحم کر سکتے ہیں کراچی میں میں سیشن لے رہی تھی تو ایسی بیچ میں کمنٹس آنے لگے تو ایک خاتون کہہ رہے لگی کہ میں ہر روز صبح بلیوں کو دور ڈالتی ہوں سٹیک ایٹس ہوتی ہیں یعنی باہر گومنے پھرنے والی تو وہ فجر پڑتے ہیں ان کا پہلا کام کیا ہے وہ جا کے باہر دور ڈال کے آتی ہیں ادھر ادھر سے بلیاں کٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ دور پی کے چلی جاتی ہیں میں نے کہا میں نے کبھی کیوں نہیں سوچا کہ میں دور ڈال کے آجو کوئی بلی آئی جائے گی ان کو خوشبو آ جاتی ہے دور سے خوشبو آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بقاعدہ ہر روز پانی رکھتے ہیں پرندوں کے لئے کچھ لوگ تو بقاعدہ یہاں بھی کینیڈا میں بھی بقاعدہ وہ فوڈ خرید کے لاتے ہیں پرندوں کی برڈ فوڈ جوتی ہے اور اس کو ہر روز ڈالتے ہیں یہ کیا ہے پرندوں سے کیا لینا دینا اور وہ جو کھائیں پیئیں اڑ جائیں مطلب کے یہ رحمت ہے یہ شفقت ہے یہ اللہ کی خاطر کسی کا خیال رکھنا ہے کہ کبھی جو بہت برف پڑ جاتی ہیں کچھ بھی نہیں بچتا ہر چیز برف کے نیچے دب جاتی ہیں ویسے تو پرندے وغیرہ کیڑے مکوڑے زمین میں سے کچھ نہ کچھ چن چنا کے کھا لیتے ہیں کچھ پودے لیکن سب کچھ تھنڈا ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھو گئے یہ آوارہ پھرنے والی بلیاں بات کے اتنی کمزور ہوتی ہیں اللہ کی پناہ بتانی کتے کتے دن کو کچھ چوہائی نہیں ملتا ہوگا تو ہڈییں نہیں ملتی ہوں گے تو ہر ایک کے لئے مہربان ہونا اگر کبے کو ہاپتے دیکھا یا کتے کو ہاپتے دیکھا وہ ایک عورت کی بخشش کس بناہ پہ ہو گئی تھی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے کتے کو پانی پلانے کی حالانکہ انتہائی گناہ گار عورت ہمارے اندر یہ خوبی کیوں نہیں کہ ہم اپنے کسی کلیگ کی کام میں ہلپ کر دیں کسی کی پوچھ مدد کر دیں کوئی بچہ پانی نہیں لے پا رہا اس کو پانی ڈال دیں کوئی کسی چیز میں کسی پڑھائی میں سٹرگل کر رہا نہیں سمجھائے تو چلانے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں ہومبرٹ کرنا نہیں ہوتے کہ ماں اکثر پریشان ہوتی اور کھپ جاتی ہیں بچوں پر چیخیں چلاتی ہیں کہ وہ صحیح طرح ہومبرٹ نہیں کرے نہیں آرہی ان کو سمجھ نہیں ان کا دل لگ رہا ان کا طریقہ سوچیں کہ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے یہ رحمت ہے یہ شفقت ہے کہ بغیر آپ غصے میں آئے بغیر آپ چیخیں چلائے آپ انہیں بدد کریں تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ حتیٰ کہ پودے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سخت درمی ہوتی ہے جون جولائی میں بازوں کا تبادشے نہیں جب ہوتی تو پودوں کو روز بھی پانی دیں پھر وہ پیاسے ہوئے پڑے ہوتے ہیں اگلے دن آپ جائے تو پھر وہ سوکے پڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ بھی جاندار ہیں آپ تو سائنس بھی یہی پڑھاتے ہیں کہ لیونگ ہیں وہ بھی تو ان پہ پانی ڈال دینا گھر کسی کے ساتھ بھی کسی کو پھر تکلیف سے بچا لینا کوئی تکلیف میں امطلاع ہے تو اس کی کیر کرنا یہ جو سیلیکشن میں نے کی صحیح بخاری سے کی ہے اور جب کورس میں نے شروع کیا امام بخاری کے حالات بھی میں نے پڑھائے اس میں ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ کئی جا رہے تھے تو راستے میں ایک ستون آیا تو ان کے تیر سے ستون کو نقصان پہنچ گیا تو انہوں نے ستون والے کو ڈھونڈا اور جا کے اس سے معافی مانگی اور کسی کو پہلے کلوا کے بیجا اور کہا کہ اس کا نقصان جو ہے وہ پورا کر لیں یعنی میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتا اور بقائے تھا اس کی تلاش کی گئی کہ کون ہے اس کا مالک جس کو جا کر یا تو اس ستون کو بدلا جائے یا اس کی مرمت کی جائے یا اس کے پیسے دیئے نہیں کہ دوسرے کو نقصان پورا کیا جائے یہ بھی ترحمت اور شفقہ تھی ہے نا دوسرے کی ضد مربانی یہاں میں دیکھتی روز کوئی انہوں کو پودا ٹوٹا پڑا ہوتا ہے توڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہماری اکثریت کا حال ہی ہے ایکسیڈنٹ کر کے سڑک پہ چوڑ کے بھاگ گئے کوئی کشی کا شیشہ ٹوٹا وہیں بھاگ گئے کوئی کنڈی ٹوٹ گی کچھ کوئی پردہ کھچ کے ٹوٹ گیا بھاگ گئے کوئی پتہ ہی نہ چلے چھپ گیا ہمارے اندر ایک ضمیر کیوں نہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی گئی تو وٹ کوئی ہماری ساری جائداد لوٹ جائے گی اگر ہم نے ایک چوٹی سی اپنی غلطی کی اصلاح یہی کر لی ورنہ کل تو خیامت کے دن اپنی نیکیوں میں سے دینا پڑے گا نا کسی کو جس کا بھی نقصان کیا جس پر بھی ظلم کیا تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا رحم بھی رحمان کی شاخ ہے جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے اور جو اس سے قطع کرے گا اللہ بھی اس سے قطع تعلق کر لے گا جو رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق رکھیں گے اور جو اس سے قطع گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دے گا استاذہ ایک دفعہ ہم لوگ کھانا کھانے گئے تو اوپن ائر تھی تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ فطرت پہ ہوتے ہیں ان کے اندر رحم بھی ہوتا ہے ہم جو جو بڑے ہوتے چاہتے ہیں ہمارے اندر تبدیلیاں آتی جاتی ہیں بدل جاتے ہیں اس چھوٹی بچی کو میں دیکھ رہی تھی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ کے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کیونکہ اوپن ائر تھی تو وہ بلیاں گھوم پھر رہی تھی پاؤں کے گھومتی پھر چلی جاتی گھومتی اور وہ جو چھوٹی بچی تھی اپنے رول پراتھا میں سے بوٹیاں نکالتی پھر ایک بوٹی اس کے آگے ڈالتی اور وہ اپنا پراتھا سے رول ہولڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے پیرنٹس کھانا کھا رہے ہیں اس بچی کی چیرے کے تاثرات وہ بول رہی تھی کہ یہ بلی کتنی کمزور ہے کتنی چھوٹی ہے یہ کیسے چلے گی کچھ نہیں سکھایا اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ چھوٹی بچی کتنی فطرت پہ ہے اس کے اندر وہ رحم اریجنل بالکل ریل رحم ہے لیکن جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے خودگرز ہو جاتا ہے اسلام علیکم استاذ عید کے دوسرے دن مجھے میرے بیٹے نے وٹس ایپ کی پر پکچر بھیجی بارش ہو رہی تھی بقرہ عید کے اوپر تو گھاس میں سامنے ہی پارکیا تو اس میں چھوٹا سا بلی کا بچہ پتہ نہیں کچھ دنوں کا تھا کیا تھا بڑا ہی پیاری سے اس نے تصویر کھینچ کی بھیجی میں نے کہا اچھا ویسے ہی نیچر کو اس نے کیا ساتھ میں وائس کلپ تھا کہ ممہ یہ دو دن سے ہم اس کو یہی دیکھ رہے ہیں بارش میں میں پلیز اس کو گھر لے آؤ میں نے کہا لے آؤ وہ آ گیا گھر اور اس کے بعد پھر اس کے لیے اب پوچھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو کیسے تو پھر ایک ویچ تھے ان کو رابطہ کیا گیا انہوں نے کہا اس طرح اس کو دودھ دو یہ دو یخنی بنوائی مجھ سے اب اس کے بعد پھر وہ ڈی واتسن مجھے لے کے گئے بچے دونوں کے دونوں وہاں سے اس کے لیے لٹر لیا اس کے لیے کیٹ فوڈ لیا پھر اس کے لیے ٹریٹس خریدی اب وہ ہمارے گھر کا حصہ بن گیا اور اب میں کہتے ہوں کہ اب یہ بڑا ہو گیا اس کو لون میں بھیجو اور اب اس کو باہر بھیجو تو اب وہ دینے کو تیار نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ کسی دل میں رحم ڈال دے اور بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا اور دیکھ کے گزر گئے ہوگے استاذ صاحب یہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک خاتون کا اب بچوں کے ساتھ ہمارا اس طرح رابطہ نہیں ہوتا ہم ادھر اس بلڈنگ میں ہوتے ہیں تو ایک بچی وہ نیو ایڈمیشن ہے ہمارے گریڈ فائیو میں کیونکہ میں جانتی نہیں تھی اس کو اور شی جس کیم ٹو می اچھا مہم یہ بوک اور مجھے بہت ٹاکٹیو سی انٹریکٹیو سی بچی کی تو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں ایسے بچے ہوم ٹائم پہ جب میں اپنے بچوں کو لینے گئی تو اس کی شاید وین کھڑی ہوئی تھی اور اس کے پاس یہ عام جو نیسلے کی بوٹل ہوتی ہے پانی گرب چاہتا اس وقت تر تو وہ وین میں بیٹھے ہوئی تھی جب تک میں بچے لے کے باہر آئی اور اس کی بوٹل پر شاید اتنا سا پانی تھا اور اس نے یہ نہیں کیا کہ میں گھاس پہ پھینکتا ہوں شی وینٹو ایوری پودہ یہ جو ہمارے باہر اور لیٹرلی اس نے دو دو کترے ڈالی لیکن اس نے ہر پودے میں ڈالی اور میں بانی گرر اس کو کھڑی یہ دیکھتی رہی کہ اگر میں ہوتی نہ تو میں واقعی کسی ایک پودے میں خالی کر دیتی کہ ٹھیک ہے ایک پودہ تو پیٹ بھر کے پی لے گا لیکن اس کا شاید یہ نظریہ تھا کہ ہر پودے کو میرا حصہ جا رہا ہے شی اس جس جس جنگ گریڈ فائیو اور میں ایک 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 اچھی تربیت ہوگی اس کے ماں باپ کی جنہ نے کبھی یہ کام اس کے سامنے کیے ہوں گے اچھے اب کلیکس کے ساتھ آپ کیسے مہربان ہو سکتے ہیں اپنے سب آرڈی نیٹس کے ساتھ کیسے مہربان ہو سکتے ہیں السلام علیکم میں نے آپ کی وہ جو لاست بات ہی نا اس سے مجھے مائن میں اکھایا کہ ہم لوگ کیوں کچھ غلط کر کے یا کچھ ٹوٹ جائے یا کچھ نقصان ہو جائے کچھ ڈیمیج ہو جائے اور ہم اس کو اون نہیں کرتے لیکن ہم وہاں سے بھاڑنی کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ہائیڈ ہو جاتے ہیں تو ایک دام سے میرے مائن میں آیا کہ یہ ابھی تو ایلڈرز بھی کر رہے ہیں بچے بھی کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن یہ ہوتا اس لئے ہے کیونکہ جب from the very beginning ہم بچپن میں جب گھروں سے یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے جب گھر میں ایک چھوٹا سا گلاس ٹوٹ جاتا ہے اور اس پہ جب پیرنس بہت ہارش ریاکشن دیتے ہیں کہ یہ نقصان کر دیا ہے تم نے اور یہ چیز ٹوٹنے والی نہیں تھی اس طرح سے کچھ پی تو تب سے ہی وہ مائن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی نقصان ہو جائے تو وہ بھرا نہیں جا سکتا ہے بس اسے بھاگنا ہے تو لوگ اتنے بڑے بڑے ایکس کر کے بھی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ پیسے لگیں گے بلکہ یہ بھی کئی نا کئی مائن میں ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی consequences ہیں تو وہ harsh consequences accept ہم شروع سے بچپن سے نہیں گرباتے ہیں تو یہ چیز ایک build up ہو جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ بچوں کے اندر یہ honesty آپ ڈالیں گے سب کس بس لنگ گھر میں یا school میں کوئی بھی چیز ایسی ہو تو وہ report ضرور کریں ان کو معاف کیا جا سکتا ہے ان کو اس پہ appreciate کیا جا سکتا ہے مل جل کے compensate کیا جا سکتا ہے تو اس طرح آپ دیکھیں کہ assets کی بھی کتنی زبردست حفاظت ہو سکتی ہے اور کتنے بڑے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ بہت ساری amount جو صرف repairs میں چلی جاتی ہے اسلام علیکم میں qtt department میں ہوں اور دو دن پہلے میری back to back classes تھی اور تبیت بھی بہت زیادہ خراب تھی تو میں نے اپنے سٹاف روم میں شیئر کی یہ بات اور میرے اگلے لیسن سے پہلے ہی ایک منٹ کے اندر میری coordinator نے مجھے دو پینڈالز لا دی اور میری colleague نے مجھے گرم چائے کا کپ بنا دیا ایک منٹ میں تو انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور الحمدللہ کافی میری طبیت بہتر ہوئی اور next class میری بہت اچھی گئی الحمدللہ حدیث number 61 مومن کی مدد کرنا عن انس رضی اللہ عنہ قال عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالماً او مظلوماً ظالماً او مظلوماً کتاب المظالم انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو بہت بڑی رسپونسیبلیٹی آگئی کہ بھائی کی مدد کرنی ہے خواہ وہ ظلم کر رہا ہے یا مظلوم اس کی مزید دیٹیل ایک اور حدیث میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا مظلوم ہے تو میں مدد کروں گا لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہوگا تو پھر میں اس کی کیسے مدد کروں گا آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا کیونکہ یہی اس کی مدد ہے اس وقت ظلم سے روکنا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ چھوٹی سے بھی کوئی چیز ناغوار ہو تو وہ ضرورت سے زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے یہ کیا بات ہوئی ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا یہ پھلا ایسا ہے اس کی ذمہ داری ہے یہ خرابی کرتا ہے وہ کام نہیں کرتا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ آثارٹی دے دیتا ہے اور ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی تو وہ نارواہ لوگوں پر ظلم کنا شروع کر دیتے ہیں ڈانڈ اپٹ سے یعنی ایکسٹا باتیں سنا کے یا دوسرے کا حق مار کے اب سارے لوگ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں ان کو کوئی کچھ منع بھی نہیں کرتا کہ ان کو چھوڑو ان کے پاس گئے تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی لیکن ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ ہر ایک بھی ظلم کرتے رہے اور ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی کرتے رہے اور بد تمیزی کرتے رہے تو ان کو کہیں تو سٹاپ کرنا چاہیے تو ہم سب کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے کلیگز میں سے اگر ہمارے بچوں میں سے اگر ہمارے ہزبنڈ یا ہمارے اور کوئی بھی اس قسم کی کوئی چیز کر رہا ہے جو ہوتیمیٹلی خود اس کے لئے نقصان دے تو اس کو اس سے روکنا بھی چاہیے اس کو سٹاپ کرنا چاہیے اگر ہم اس کو روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ایک ظالم کیوں اور انکرج کریں کہ آپ اور ظلم کریں ہاں بہت اچھا کر رہے اس کا یہی علاج ہے اس کی یوں ہی خبر لو بعض ساسے ہوتی ہیں وہ اپنے بیٹے کو عبارتی رہتی ہیں اور اسی طرح بعض ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپس میں جب کلیگز ملتے ہیں ہاں فلان سٹوڈنٹ بس اس کی تو یہ عادت ہے اس کے ساتھ تو یہ کرنا چاہیے ایک بھی ظلم کر رہا دوسرا بھی کر رہا اور بچے کو کچھ سمجھ نہیں آرہی اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا تو ظلم میں کبھی ہاں میں ہاں نہ ملائے کبھی کسی کو انکرج نہ کریں کیونکہ ظلم کرنے والے پر لوٹتا ہے اور جو اشارے سے بھی کسی کو کہتا ہے قتل کرو وہ بھی قاتل شمار ہوتا ہے اور پھر یہاں پر یہ جو لفظ ہے نسرت انصر اخاک تو اس میں نسرت کا مطلب ہوتا ہے مدد اور تعید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو طریقہ سکھایا ہے مدد کا وہ صرف ظلم ہوتے وہ روکنا نہیں بلکہ ظلم کرنے والے کو بھی روکنا ہے کیونکہ آپ دیکھئے اگر آپ صرف مظلوم کو پکڑتے رہیں گے ہے اس کو بچالو بچالو اس کو کچھ نہ ہو تو ظالم کو تو شیئر ملی رہے گا اس کو آپ نے پکڑے ہی نہیں تو آپ جڑی کاٹ دیں نا ظلم کی جو کر رہا ہے اس کو پکڑے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے نہ ظلم کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے ابو مسود بدری کہتے ہیں میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی ابو مسود جان لو اور میں غصے کی وجہ سے آواز کو بھی نہیں سمجھ سکا تو جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسود کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسود بے شک تمہارے اس غلام پر قدرت سے زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا یعنی بازوقت یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ذرا طاقتور ہوتا ہے اور وہ خوب مار پیٹ کے اپنے بڑھاس نکال لیتا ہے تو ایسے سب لوگوں کو سونے چاہے آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہزبنڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سے جو کمزور پارٹنر ہے اس کے اوپر جو چاہیں اس کے ساتھ زیادتی کر جائیں تو جو کرے گا قیامت کے دن بھرے گا چاہے دنیا میں آپ کتنے ہی بڑے شان و شوقت والے انسان ہیں لیکن اگر ظلم کیا تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے عمرہ بھی آئیں گے جو جھوٹ سے کام لے گے ظلم کریں گے سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے پاس حوض ایک آسر پر بھی نہیں آسکے گا وہ میرے پاس حوض ایک آسر پر نہیں آسکے گا تو بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑھوں کے پاس جا کے مثلا پرنسپل کے پاس جا کے ڈائریکٹر کے پاس جا کے لوگوں کی شکایتیں لگانا اور ان پر ظلم کروانا یا ان کی امیج خراب کرنا اس طرح کے بھی کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی سوچ لیں کہ وہ حوض ایک آسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آسکیں گے پھر اسی طرح کسی کے ساتھ ناحق تعاون نہیں کرنا چاہیے جو شخص ظلم کر رہا ہے چاہے آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہوگی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی بھابی پر آپ کی والدہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے اممہ کسوروار ہے لیکن آپ روکتے نہیں اممہ کو چونکہ وہ اممہ ہے یا چونکہ وہ اممہ ہے تو اس لئے ان کی ہاں میں ہاں تو ملانا ہی ہے تو یہ بھی غلط ہوتا ہے چونکہ میرا بھائی ہے نا تو اس لئے میں نے تو بھائی کی سائٹ لینی ہے چاہے وہ بھابی پر کتنی ظلم ڈھارا ہو تو یہ ظالم کی مدد کرنا ظالم کو شے دینا ظالم سے تعاون کرنا بزاتے خود ظلم ہے اس سے بھی بچنا چاہے قرآن مجید میں آتا ہے تَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَان گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے جھوٹی گواہی دے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑنا دے اسی طرح جہاں آپ کی آثورٹی ہے جہاں آپ کی قدرت ہے اور نہیں بھی تو جہاں آپ کسی چیز کو بدل سکتے ہیں کسی ناانصافی کے یا ظلم کے کلچر کو بدل سکتے ہیں اور پھر آپ اصلاح نہ کریں تو حدیث میں آتا ہے جریف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی ایسی قوم میں ہو جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا تو اس لئے ہے جہاں کہیں کوئی ایسی چیز دیکھیں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر روز پیش آتی ہیں زندگی گھر میں بھی گھر سے باہر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑے سلنے کو دی ڈیلے ہو گئے تو آپ درزی کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ نے سکول میں مثلا فوٹو کاپی کرنے کو دی ڈیلے ہو گئے آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے بعض وقت کہیں آپ نے کسی چیز کی ریپورٹ کی کہ یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے پنکھا نہیں چل رہا اگلے دن پھر آئے پنکھا پھر نہیں چل رہا ریاکشن کیا ہوتا ہے صرف irrelevant people کے سامنے چیخنا چلانا بولنا اصلاح نہیں ہوتی اصلاح یہ کہ again second reminder third reminder fourth reminder reminder دیے جائیں جا کے پوچھا جائے irrelevant لوگوں سے بات نہ کی جائے ہمارا کیا ہوتا ہے غلطی کہاں ہوتی ہے تفسریں کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں نتیجہ میں کچھ اصلاح نہیں ہوتی اور ظلم ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح مظلوم کی مدد کرنے کا بھی ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا اور اگر کوئی کسی مظلوم کی مدد نہ کرے تو اس کی کیا پکڑ ہوگی ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں سو کوڑے لگائے جائیں تو وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا باقی معاف کر دی گئے جب ایک کوڑا اس بندے کو پڑا تو قبر آگ سے بھر گئی جب اس کا ذرا اثر ختم ہوا تو اس نے پوچھا فرشتوں سے مجھے کیوں مارا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز وضو کے بغیر پڑی تھی اور تم مظلوم کے پاس سے گزرے تو اس کی مدد نہیں کی اب یہ مظلوم کی مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جھنڈا اٹھا لیا جائے یا کوئی چیخہ چلایا جائے کیونکہ بعض وقت کہتے ہیں کشمیری عوام کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے آوازیں اٹھا اٹھا کے کتنے مسئلح حل ہوئے لیل کے ساتھ کرنے سے مسئلح حال ہوتے ہیں تو اس میں انسان کو تھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ میں اس غلط کام کو کس طرح روک سکتا ہوں اس ظلم کو کہاں سے ختم کر سکتا ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں مٹ جائیں گی کیونکہ وہ مظلوم کو ساری چلی جائیں گی ابن عثمان سلمان فارسی سعید بن مالک حضیفہ بن یمان اور عبداللہ بن مسعود یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ ساتھ کو شمار کیا کہ ان سے روایت ہے کہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا صحیفہ اور نامہ عمال اس کے لئے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ وہ خیال کرے گا کہ وہ نجات پا جائے گا نیکیاں بہت ہیں تسلی ہو جائے گی اس کو پھر لوگ اس کے مظالم کی وجہ سے اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ اس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہ جائے کہ وہ سب مظلوموں کو دے دی جائیں گے اور ان کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گے تو اس لئے انسان کو سوچنے چاہیے کہ میں کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم نہ کروں مثلا آپ دیکھئے ظلم جو ہوتا ہے بسرح مارنا پیٹنا ہی نہیں ہوتا یا ظلم کسی کا حق چھیلنا یا چوری کرنا ہی نہیں ظلم کسی کو اموشنلی ٹاپ سپ کرنا بھی کسی کو اس طرح تنگ کرنا ظلیل کرنا کہ وہ بچارہ فریاد بھی نہ کر سکے اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو یہ کہنے کی کہ میرے پس کیا ظلم ہوا ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ڈیوٹی کو صحیح طرح پورا نہ کرنا اپنے فرائض ادا نہ کرنا جو ہمیں پڑھانا چاہیے وہ پورا نہ پڑھانا جس طرح کہا گیا دینے کے لئے اس طرح نہ دینا ظلم اصل میں ہے کیا ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنا تو جو دوسرے لوگوں کے حق ہے ہم پر اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے چاہے والدین کا حق ہے چاہے اولاد کا ہے چاہے شوہر کا ہے چاہے بیوی کا ہے چاہے سٹوڈنٹس کا ہے چاہے ہمسائیوں کا ہے تو جس کا بھی حق ہم نہیں دیتے وہ حق سے محروم کرنا ہی ظلم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھیں السلام علیکم وآلہ پچھلی حدیث میں بات ہوئی تھی اس عورت کی جو گناہ گار تھی اور کتے کو پانی پلانے پر اس کی بخشش ہو گئی اور پھر جو باقی ساری اگزامپلز بھی ڈسکس ہوئیں تو میں سوچتی تھی کہ دن میں بھی کتنے ایسی اپورچنیٹیز آتی ہیں جہاں ہمیں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کائنڈ ہو سکتے ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو بہت سارے موقع آتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے ہمارے دل میں وہ ایک کائنڈ جو کارنر ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ بھی ہوتا ہے پھر ہمیں یاد ہے کہ وہ ہمیں اور کام ہیں وہ بھی تو میں بہت اوکوپائیڈ ہوں اور ہم اس کو جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں میں یہ سوچی تھی اپنے لیے کہ ہم لوگ اسی طرح انکانشیس لی نہ اس کی وجہ سے ختم ہو جائے تو اگر ہم لوگ کسی معاملے میں سست بھی ہو رہے ہوں کہ جہاں ہمیں کوئی رحم کرنے کی اپورچنیٹی مل بھی رہی ہے تو ہم یہ سوچ کے اس کو کر لیں کہ کیا پتہ اس سے ہمارے جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ان کا کفار ہو جائے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں جب بچوں کو صبح لنچ پیک کر کے دے رہے ہوتے ماں ساست کیا کہتی ہیں شیئر نہیں کرنا شیئر نہیں کرنا کسی کو نہیں دینا کھانا ہے اس کو خود کھانا حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ماں ایکسٹر ڈالے دیکھو بیٹا میں نے ایکسٹر ڈالا ہے تم شیئر کر لینا یہ کائنڈنس ہے پینسل ایک کی بجائے دو دینا بچے اگر کسی اور کی ٹوٹ گیا ہے تو تم اس کو دے دینا تو اس سے بچے بچپن سے ہی پھر مہربانیاں کرنا سیکھتے لیکن ہمارے ہم جو خودغرضی کا ایک محوال ہے کہ سارے فائدہ مجھے پہنچیں اور مجھے پرواہ نہیں اس پہ کیا گزرتی الحمدللہ اس دعوی ایڈمیشنز زیادہ ہوئے اور ہر کلاس میں بچوں کا نمبر بھی انکریز ہوا ہے تو پریشر is already on the teachers تو ایڈمیشن دیپارٹمنٹ can tell کہ کتنا پریشر ہے اور پیرنٹس ہم نے ضرور ایسے پیرنٹس کو اکومیڈیٹ کیا اور ہر کلیچنے ہر کلیچنے ہر کلیچنے ہر کلیچنے سٹوری کوئی آئیس تو انسٹید آف تیکنی چیلنے اس بردن اور کمپلیننگ اور وائننگ کہ اتنے بچے ہو گئے اتنے زیادہ ہمیں نہیں کر سکتی یعنی ایڈنگ ایک بچے ہماری طرف سے کوئی بھی نیکی اس کو ہو سکتا ہے وہی ایکسٹر بچہ جو ہے جو بردن ہے وہ آپ کے لئے سب سے بڑا صدقہ جاریہ بنے میں جب پیشتی کر رہی تھی تو مجھے پتا چلا میں پرگنٹ ہوں جتنے میرے کلیچ اور لوگ تھے وہ سب کہنے لگے کہ یہ فتوہ ہے فلان فتوہ ہے آپ اس کو الیمنیٹ کروا دیں لیکن میرے دل کو اللہ نے تھاما ہوتا کہ جس رب نے مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے وہ ضرور مجھے اس کو اٹھانے کی بھی توفیق دے گا دل بڑا کیا اللہ سے دعا کی مشکل تو ہوئی تھوڑی لیکن کام بھی وقت پر ہوا اور اللہ نے تیمیہ جیسی بیٹی بھی دی اور الحمدللہ الحمدللہ اب خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس پیشن کو آگے لے کے چل رہی ہے اور میں کبھی کبھی کام پہ جاتی ہوں کہ اگر میں کسی کی بھی بات میں آ جاتی تو میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھتی تو اسی طرح بعض زکاة بعض بچے بچپن میں اتنے تنگ کرنے والے ہوتے ہیں سب زیادہ نوٹی ہوتے ہیں کچھ کام نہیں کر کے دیتے لیکن بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہو کے پتہ نہیں آپ کا نام کہاں روشن کرے اور کس جگہ آپ کو کام آ جائے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ